موسیقی ہم سرلنکا میں کچھ علماء اکرام اور کچھ بران حضرات اللہ کی فضل سے ہمارے اقابر کا طریقہ پر کام کرنے کے لئے کچھ کچھ ہمیں کچھ محنتی کرتے ہیں سرلنکا میں مہانہ مشورہ ہوتے ہیں ہمارا خصوصی ملاقات ہوتے ہیں اور کچھ میں ہم مسجد کو ابھی تک مسجد میں کام نہیں شروع کیا ہتی ہے حتیٰ کہ اختلاف سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے ہم ابھی تک مسلسل کوشش کیا تھا حتیٰ کہ مرکز وراغر بات کرنے پر آ جائے بات کر سکتے ہیں اور ہم سرلنکا کا جمعی ترلما ہے نا اس کو بھی ہم نے تین خطوط دے دیا تھا اس موضوع میں انہوں نے ابھی تک ایک جواب بھی نہیں دیا اچھا ایک خط دیا اور ایک مہینہ انتظار دیا پھر دوسرا خط دیا پھر ایک مہینہ انتظار دیا پھر دوسرا خط دیا ابھی تک جواب نہیں ملا ہمیں ہاں 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 کیونکہ اس میں ہم نے کہا ہے یہ تو عمارت شورہ کا جگڑہ نہیں ہے یہ تو شریعت اور مولانا سعید کا جگڑہ ہے بس مولانا سعید صاحب کے گمراہیوں کا مسئلہ ہے ہاں مسئلہ ہے ہم نے کچھ ان کا اسی بھی لکھا ہے ان کا بات بھی لکھا ہے اور جواب نہیں دیا ہے اسو بھائی اچھا لیکن الحمدللہ اللہ کی فضل سے لوگ جو صلی اللہ کا میں پرانا لوگ ہیں پرانا کام کرنے لوگ ہاں ہاں سب کے سب شورہ کی طرف مائل ہے بالکل الحمدللہ جی جی اس تو سو فیصد بکی بات ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی فضل سے اس سب کو معلوم نہ جو زمانہ خیر کا برسہ تھا ابھی جو پتا جاتا ہے کیا کیا مسئلہ ہے کیا کہ تکلیخ آئی صلی اللہ کا بر جی 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 اللہ حفاظت فرمائے کافی حالات ہو تو جی 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 ابھی تو الحمدللہ ہم اس سال بغمدللہ کو جا کر بھی آئی تھا جی 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 ہاں 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 نومبر کا اتمام میں چھ لوگ ہمارا سری لنکا سے گیا تھا ریمند میں ریمند میں جنوری میں گیا ابھی نومبر چھار سری لنکان چھلا کے لئے ابھی وقام کر لے نومنو شہرہ میں جی جی ابھی بات ہی ہوا یوسف بھائی یہ پتہ نہیں کس نے خطرنا کام کیا ہے ہمارے اوپر اللہ ہم کو ہدایہ دے دے یہ لوگ سری لنکان کا دی آئی جی ہے نا انویسٹیگیشن دیپارٹمنٹ ان کو ہمارا نام دے دیا ہے اچھا جی پھر الحمدللہ ہم نے ہم درنے کی کچھ کام نہیں کیا ہے ہم نے جو دبلی اکابیر سلاسہ کے نحج پر گیا تھا جو نحج سارے انسان کے لئے خیر ہوا تھا اس نحج کو چاہتے ہیں بس اسی کے لئے کام کرتے ہیں اسی بات کرتے ہیں ہم تو یہ حرکتیں یہ حرکت کس نے ساتھ ساپ کے ماننے والوں نے کیا بالکل یہ تو ہر جگہ کا انڈا معاملہ ہے وہ تو جو جڑ میں ہوتا ہے مثال جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے اس کا نام ہی فساد صاحب ہے لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن مرکز پہ بھی اس نے مارپیٹ کروائی ہے اور یہ تو اس کا کام ہی ہے اللہ ارحمت فرمائے اگر اگر کوئی بات کرنا تو سیدھا سے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہاں ہاں ہم نے جمعیہ کو خط لکا ہے جمعیہ میں کتنا علماء ہیں جمعیہ میں کتنا علماء ہیں جمعیہ میں کتنا علماء ہیں ہاں ہاں وہ کچھ بات بھی نہیں کیا ہم نے ہوتلین پر کول گھر میں پوچھا ہے ہم نے خط دیا ہے ابھی تک جعب نہیں لینا ہم سے بس کوئی کی جو دی جام دیتے ہیں ہمیں لیکن تی ایلی کو ہمارا نہیں دیتے ہیں ہمیں وہ لوگ بلا کر ہمیں ان کے ری بھی کیا ہم نے حمدیل اللہ کے فضل سے جو ہمارا تبلیل کا پرانا کام جو اکھا بیرے سدا سے اور 45-47 سے نائنٹی فائی کے سالے کام ہوا اور نائنٹی فائی کے بعد کیا ہوا اور ہمارا آگا کے کونٹا اور وہ کا آگا بیر سے ایک چوٹا سے بچے کی طرح میں لیڈر ہوں جو میرے کرتا ہوں اس کو ماننا ہے کیسا بول کر پرپاگاندا کیا جو بھی پرانا ہے سب انکار کیا ہے آپ لیڈر نہیں ہیں لیکن کچھ لوگوں کو بولے کر میں لیڈر ہوں جو میرے کرتا ہوں اس کو کرنا ہے کیسا بولتے ہیں ہمارا سری لنکا کا کچھ لوگ سری لنکا کا مرکز بھی وہ لیڈر کو پکر کر چلے چلے جا رہے ہیں جی 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 اس سامر تفسیر سے بات کیا یہ سوائے جی جی صرف کبداللاللہ کے فضل سے مجھے نو بجے بلایا تھا میں نو بجے کیا نو بجے سے تیم بجے تک ام کیا رہے ہیں میرے اوپر اچھا آفیس میں انہوں نے آفیس میں بلایا تھا آہ بالکل بالکل الحضر بلایا تھا ماشاءاللہ بہت اکرام کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جی وہ تو اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے لیکن یہ مولانا اس میں تاجب کی بات نہیں یہ گر سکتے اس سے زیادہ گر سکتے ہیں مولانا اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے سعاد نے جب بزرگوں کی پیٹائی لگوا آئی رمضان جیسے مقدس مہینے میں تو وہ بس اللہ ہی رحم فرمائے اور اس کا ذمہ دار صرف سعاد نہیں ہے یہ جتنے اپنے اہل حق بنے ہوئے ہیں اور چوگہ اڑے ہوئے ہیں خلیفہ بنے ہوئے ہیں اور یہ چشم پوسی سے اور مسلحت بسندی سے اور مفاد پرستی سے اور علاقہ پرستی سے کام لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہم بکشے نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب فتنے جب ظاہر ہوں اور عالم اپنے علم کے ذریعے اس کا رد نہ کریں تو اس کی نفرز قبول اس کی نفر قبول تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے دو سو ملکوں میں پیلا ہوئے ہر ملکوں کی ہی کر گزاری ہے اور افسوس یہ ہے کہ دعوت کے کام کا ایک نجاز ہے تربیت یافتہ لوگ ہمارے بڑوں کے اونچی آواز میں بات کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ لگت تو پتہ نہیں ایک دم گھری سے گھری حرکت کر ابھی گجرات میں ہمارے بروڑا میں بھی یہ ہوا مسئلہ ان کا اور انتظامیہ کا تھا اور الزام شورا کے حضرات پہ لگا دیا آپ نے تحقیق کی تھی اور ہم بلا تحقیق نہیں پوری تحقیق کی پھر آپ کو جواب دیا اب یہ تو بتائیے آپ کے اوپر کتنا سنگیم الزام ہے کہ ٹیرریسٹ سکوارڈ والے آپ کو بلاویں ٹیرریسٹ ڈیپارٹمنٹ والے بلاویں اللہ ہی رحم فرماؤے ہم نے جا کر تفصیل سے بات گیا پھر ہمارا انکیارنگ لے کر کچھ تو علاق پوچھا تھا اس میں آپ آقابل کون ہیں پھر ہم نے بتا دیا پاکستان کہ یہ انڈیا کہ یہ اور مغردیس کہ یہ حضرات ہیں اور ہر سال پاکستان سے انڈیوزیوشن خط میں آتے ہیں ہم پیر ہمارا اگر جانا چاہتے ہیں پاسورٹ کو بھی کو اس میل کو بیچتے ہیں پاکستان دردیس مغردیس خط کا نقصہ یہ ہے یہ ایلی تہیل ہے اور اس میں الفاظ اختلاف ہو سکتے ہیں اور سگلیچر اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا میل ہے یہ اور جن سے تعلق ہے ان کا نام یہ ہے ان کا نمبر یہ ہے یہ تو ہم نے ایسا ہی کیا ہے اقلیں ایسا ہی کریں گے ہم انشاءاللہ یہ دردی بھی ہمارا جی 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 سوال پوچھتا ہے ایسا ہی کیا ہے اور ایسا ہی مکیہ بات کرتے ہیں اور ایسا ہی کون چلا دے ہیں الحمدللہ پورا تفسیر سے پورا تفسیر سے دعوت بھی دیا دیا ایسا ہی مکیہ بات ہو رہے ہیں اور سب بتا دیا اور سب پوچھ کر ان کا بھی تاجب ہے یہ تو ہم نے کہا یہ تو نیا کام نہیں ہے کہ ایک پورا دنیا میں مشہور ہے پورا دنیا پر الولیشن جاتے ہے یہ تو پورا کام نہیں ہے الحمدللہ اللہ کی فرز سے ان کو بھی پورا تفسیر ہو گیا ہے انہوں نے بتایا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ہمیں اس جگہ سے پیکشن آیا ہے آپ لوگوں کی خلاف ہم بتایا تھا ہمیں ہم صاحب کے ماننے والے انڈیا کے جتنے ہمارے دعوت زبردستی پاکستانی شورہ اب انڈیا پاکستان کے ریلیشن ایسے ہیں تو زبردستی پاکستانی شورہ پاکستانی شورہ ایف آئی آر میں لکھایا ہے انہوں نے یو پی میں غازی آباد وغیرہ ایف آئی آر میں لکھایا ہے کہ ان کو پاکستانی شورہ ہے اور یہ پاکستانی لوگ ہیں بتائیے اللہ اکبر حالان کہ یہ کام تو عالمی کام ہے اور اس کو پولیٹکس سے دور دور تک لینا کچھ نہیں ہے پولیٹکل سٹیٹمنٹ دینے ہمارے کام میں پسند نہیں کیا جاتا اور ہمارے کام کے بارے میں دنیا جان دی ہے کہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں بیچ کی بات کرتے ہیں نہیں الحمدللہ لیکن افسوس ان لوگوں کے گرنے پہ حضرت اللہ اکبر کاش کے اصلاح کی ہوئے لوگ ہوتے اور کاش کے تبلیغ والے اور ہم نے یہ کام کیا ہے ہمارے اوپر کتنے ہم جب ایک اللہ کی لانت ہو ساد کے اوپر مجھے جرہ بھی کہنے میں افسوس نہیں ہے اللہ کی بار بار لانت ہو اللہ اس کو ہدایت دے وے ایسے ایسے ویڈیو موجود ہے کہ علماء کی داڑی کٹی جاری ہے مات پتا ہے کی نہیں علماء کی پٹا ہی کی جاری علماء کی داڑی کٹی جاری ہے اللہ کی پناہ ہے اللہ اللہ اپنی حفاظت فرمائے اللہ ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ اور ساد اگر توبہ نہیں کیا تو اس نے بغاوت اللہ اور اس کے رسول سے کی ہے اللہ کی حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت مولانا یہ تو کام کے لیے کام کے لیے سیع کروائی یہ لوگ کیونکہ تی ای دی کے اوپر میرے خلاف کام نہیں کیا لوگ تبلیغ کے خلاف کام کیا ہے مولانا یہ بات ہے تبلیغ ہی کو زفان ہو رہا ہے نا بلکھل بلکھل کیونکہ کفار کے سامنے دکھاتے ہیں یہ لوگ بلالیس جا کر آ جا کب نیا نیا چیز ہے یہ لگ میں کتنا سالوں سے اگر نہیں کر رہے ہیں پاکستانی شورہ پاکستانی شورہ ارادتاً یہ نام لے رہے ہیں تو اس سے ان کا غیرہ ہوا پن سمجھ میں آ رہا ہے مطلب اتنے گھر چکے ہیں کہ اپنے ایمان والوں کو فسانا جا رہے ہیں اور یہ دل کی غندگی اور کیا ہے مطلب اللہ ہی رحمت فرماوے اور کوئی کوئی اس میں تاجب نہیں ہے جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے ساد ساری حرکتیں کر سکتا ہے جو مال کا اتنا غون کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کیڑے ڈال سکتا ہے بدچلنی کے کام کر سکتا ہے اسے کیا امید کر سکتا ہے کیا امید کر سکتا ہے اس آدمی سے جس نے ترمیت پائی گی نہیں تین نین میں وقت بھی نہیں لگا دعوت کے کام میں نہیں لگتا ہے خیر اللہ بس ہم حق پہ رہے ہیں ہم دو مخالفین کے لئے بھی دعایں کرتے ہیں ہم کو بھی مرڈر کی بہت دمکی بچوں کو کیڈنیم کر جائیں گے تم کو قتل کریں گے تمہارا کو یہ کر دیں گے اللہ اللہ حفاظت کرے گا ہمارے سب کے لئے دعایں ہیں اللہ یاسم کا من الناس یہ تسلیح ہے ہمارا اللہ یاسم کا من الناس کہ اللہ انما یا ربی سے یہ ہمارے لئے تسلیح ہے یقیناً یقیناً اور جب تک ہم انشاءاللہ درگزر سے کام لیں گے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے بلکہ حضرت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کو نجاسی نے ملایا تھا نا تو اور خلاصہ واردین کی بعد ان کے سامنے آگئی تھی تو یہی انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں کافی تکلیف ہوئی سنکا اللہ آپ کی مدد فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہم جیسے گونے گار تو کیا کریں کہ دوسرے ساتھیوں تک بات پہتے ہیں وہ ضرور بضرور رضو آپ فرمائیں گے ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم